آج کس پریس کانفرنس پر میں بشیش کر جو جمہو شہر میں لائٹ کی سمسیہ چل رہی ہے ہر وارڈ میں ہر محلے میں ہر بیدانسوا شہطر میں ہمارے لگاتار لوگ پریشان ہے اور خاص کا جو لوگوں کے نمائندے آج کے ڈیٹ میں کوئی سرکار نہیں ہیں ہمارے چنے ہوئے پنچ سرپنچز اور خاص کا جو ہمارے کارپوریٹرز ہیں کونسلرز ہیں ان کے پاس عام لوگ آتا ہے کہ ہماری بجلی چلی گئی ہمیں چاہیے ہماری تار کٹ ہوئی ہے اور اس بار خاص کر اس بار بجلی کا ابھی چل رہا ہے اتنا کٹ کل رہا ہے اتنی چل رہی ہے کہ جو بجلی بیواغ ہے وہ پوری طرح فیل رہا ہے اس کو میٹ اپ کرنے کے لیے جو گرمیوں کی آنے والی ٹائم میں چنوتی ہوتی ہے اس کی تیاری کرنی ہے اس میں ٹوٹل فیل رہا ہے لگاتار بجلی کے کٹ کٹ کے ساتھ ساتھ فلیکٹیوشن جو ہے ہمارے ہزاروں لوگوں کی کمپلینیں آئی ہیں کہ ہمارے جو اپلائنسیز ہیں گھر پہ جائے فریج ہے ٹی بی ہیں دوسرے ہیں فلیکٹیوشن کی وجہ سے وہ سڑ گئے ہیں اس کارن جس کے پاس ہمارا کارپلوٹر جاتا ہے پنچ جاتا ہے سرپنچ جاتا ہے ہمارے پاس بات کرتے ہیں تو ایک لائنڈ مینڈ جے ہی سے لے کے اکسن سے لے کے چیف ہنجیں تک کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے میں سرکھر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک لائنڈ نمائندہ کو جا جواب ملتا ہے کہ یہ ٹرانس فارم لگانا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کیبل چین کرنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے لائن ادر کیا ادھر کرنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے تو پھر آم نمائندہ کو چھوڑ کے جو آم جرنرل پبلک ہے وہ کس کے بعد جائے گی ان کا کام کون کرے گا میں ٹوٹل لوگوں میں بڑا روش ہے میں لوگوں کا روش جو ہے وہ آپ اس میڈیا کے مادم سے سرکار تک پچھانا جاتا ہوں کہ اگر انہوں نے کوئی جلدی ہی اس پہ کاروائی نہیں کی تو لوگ سڑکوں پہ آئیں گے لائن آڈر پرابلم آئی گی گرمی آگے بھی ہوتی تھی پچھلے سال بھی گرمی تھی اس کے پچھلے سال بھی تھی پرابلم تھی لیکن ہمارے نمائندے چونے ہوئے نمائندوں کے کہنے پہ کوئی نہ کوئی کام ہو جاتا تھا لوگوں کو ہم رلیف دیتے تھے آج کی ڈیٹ میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہم سرکار سے کہنا چاہتے ہیں کہ بجلی بیواغ کی کان کھیچیں اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے لوگوں کی جو پرابلم ہیں ان کو ٹھیک کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایلینٹی نے کام لیا کیبلی کا کام کیا تھا میٹر کا کام لیا تھا وہ بھی بیٹ میں ہی رہ گیا ہے لوگ کرایا دینا چاہتے ہیں پیسے دینا چاہتے ہیں لیکن ان کو بجلی 24 گھنٹے چاہیے وہ جلدی سے جلدی کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو لاک ڈاؤن میں دو تین مہینے کے کٹھے بیل جو انہوں نے لوگوں میں گھروں میں بھیجے ہیں لوگوں کا بینس بند ہے بپار بند ہے روجی روٹی کے لالے پڑے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بیل ان کے ہیں ہم نے چاہتے کہ نہیں دینا لیکن آستہ آستہ آگلے بیلوں کے ساتھ اڈجسٹ کر کے لیا جائے کٹھے جو بیل بھیجے گئے ہیں گریب لوگ اس بیل کو دینے میں سمرت نہیں ہیں اور اس کے ساتھ جو ایمنیسٹی سکیم سرکار نے لائی تھی کوویڈ نائنٹین کی بجا سے لوگوں کا فانیشل بیشن ایسی ہے کہ وہ اکٹھے پیسے نہیں دے سکتے اور اگست مہینہ انہوں نے لات لیٹ رکھی ہے اگر اگست ہی لات لیٹ رکھتے ہیں تو لوگ جو کوویڈ کی مار بجی ہے کوویڈ نائنٹین کی وہ بیل نہیں دے پائیں گے اور جو اصلی گریب لوگ ہیں وہ اس کا فائدہ نہیں لے پائیں گے مجھے لگتا ہے کہ اس کو بھی ہم نے کہا ہے کہ دسمبر مہینے تک اس کو آگے کر دیا جائے سکیم کو تاکہ عام لوگ اس کا لاب لے پائیں ہم نے کالگورن صاحب سے ملے تھے ان سے بھی بات کی تھی لیکن میں دوارہ جو ان کے جو بجلی بیواغ ہیں ہماری ان کے انڈی ہیں جشمودگل جی میں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ نین میں سوئے ہوئے لوگوں کو جگائیے ان کو وہ کہیے فیلڈ میں جائیں لوگوں کی سمسیہ دیکھیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں نہیں تو لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ آئیں گے پہلی بار ہم نے دیکھا کہ جی گرمیاں جو ہیں لوگ بے بس ہو گئے ہیں الیکٹر ریپنڈیٹو جو لوگوں کے ہیں وہ بے بس ہو گئے ہیں کوئی کسی کو رلیف دے نہیں پا رہے ہیں یہ ہمارا روش ہے اگر اس کو جلدی سے جلدی نہیں سنبھالا تو لوگ سڑکوں پہ آئیں گے چونے ہوئے موسیقی موسیقی